اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جگڑا کرتے ہو فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں وَهُوَا رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لئے ہمارے عمل اور تمہارے لئے تمہارے عمل وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے خالص ہیں اَمْ تَقُولُونَا کیا تم کہتے ہو اِنَّا اِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَعِيلَ کہ ابراہیم اور اسماعیل وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْأَسْبَاطَ اور اولادِ یاقُوب قَانُوا هُودَنَوْ نَصَارَة تھے یہودی یا نصرانی قُلْ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے مِمْ مَنْ قَتَمَ شَحَادَتًا اس سے جس نے چھپائی گواہی اندہو اس کے پاس مِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ بِخَبَر اَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو تِلْكَ اُمَّتٌ یہ ایک امَّت ہے قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے وہ کرتے تھے اس سے جو وہ کرتے تھے ان آیات مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایک اور طریقے سے جواب کی تعلیم اور تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں اور نصرانیوں سے فرما دیں کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو آخرت میں نہ بخشیں گے حالانکہ وہ ہمارا تمہارا سب کا رب اور مالک ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں شرک نہیں کرتے بخلاف تمہارے طریقے کے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور عیساق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ سب یہود و نصارہ تھے اور اس طرح اپنا حق پر ہونا بھی ثابت کرتے ہو بس تم اس کا جواب ہمیں اتنا بتا دو کہ تم زیادہ واقف ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہیں یہود و نصارہ تو حق کو ویسے بھی چھپاتے تھے جب یہ حق کو چھپاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے انہوں نے جو اس میں تحریف اور تبدیلیاں کی وہ سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں تو اللہ تمہیں عمالِ بد کی ضرور سزا دے گا اگر تم نے نیک عمال کیے تو اس کا بھی اللہ تمہیں بدلہ دے گا یہود و نصارہ تو اپنے آباؤ اجداد سے کٹ گئے یہ اپنے آباؤ اجداد کو بھی الٹا غلط کہتے ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ تو عین اسلام ہے اللہ ہمیں اسلام کی سچی محبت اور عظمت عطا فرمائیں اور اسلام پر ہی ہمارا زندہ رہنا اور مرنا نصیب فرمائیں اب کہیں گے بے وقوف من الناسی لوگوں سے ما واللہم کہ کس نے انہیں پھیر دیا ان کا قبلہ وہ جس پر وہ تھے اس پر آپ کہہ دیں کہ اللہ کے لئے مشرق اور مغرب ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف تحویل قبلہ پر یہودیوں کا اعتراض ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی رغبت اور دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ پھر وہی آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دیا جائے آپ کو امید تھی کہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی اس لئے آپ تحویل قبلہ کے حکم کے منتظر رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا تو تحویل قبلہ فرما لیا تو اس پر وہ بے وکوف لوگ عجیب و غریب سوال کرنے لگے تو ان کا جواب دیا کہ ان کو کہہ دیں کہ سب سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں ہر سمت اسی کی ہے وہ ہر طرف ہے اللہ تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے اللہ نے پہلے بیت المقدس کی طرف مو کرنے کا حکم دیا تو ادھر مو کر کے نماز پڑھی اب کعبہ کی طرف مو کرنے کا حکم ملا ہے تو اس کے حکم کی ہم تو تعمیل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محترم قبلے سے صحیح تعلق نصیب فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین